بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بکٹھ ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ تاجدار کربلا کے سب کے اللہ پاک ہم سب کی مشکلے پریشانیاں جتنی بھی دینی دنیاوی معاملات میں ہیں اللہ پاک ان سب کو ملہ صلی اللہ علیہ السلام کے سب کے دور کرے اور آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین تو آمین آپ بھی ضرور کہیے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج آٹھ محرم الحرام ہے اور میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے نہ کوئی ایسا ویلوگ ہے اور نہ ہی بنانے کو دل کیا ہے تو آج دو چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا دوسرے کے ساتھ شیبی کیجئے گا آٹھ محرم الحرام کو خیمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کافلہ حسینی علیہ السلام سے پانی بلکو غائب ہو گیا اور پیاس کی شدت نے چھوٹے بچوں کو بچین کر دیا آٹھ محرم الحرام اور کافلہ حسینی کے سپہ سلار علمدار اور موری کائنات علی علیہ السلام کے فرزان اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بتیس سال کے جوان بھائی جناب غازی عباس علمدہ علیہ السلام سے منصوب ہے پائنٹن علیہ السلام ہے تجھ پہ نازہ ایسی وفا نبھائی پائنٹن علیہ السلام ہے تجھ پہ نازہ ایسی وفا نبھائی شاہد علم پہ تیرے پائنٹن کا یہ نشان ہے مولا غازی عباس علیہ السلام کی وفا کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی مشکلے پریشانیاں دو فرمائے اللہ پاک شہزادے کے صدقے ہمارے تمام قبیرہ و صغیرہ گناہ ماں فرمائے آمین سم آمین ابباس علیہ السلام فخر ساکی کوسر کا نام ہے ابباس فخر ساکی کوسر کا نام ہے ابباس زور بازوِ حیدر کا نام ہے ابباس امبر بنی حاشم کا کمر ہے ابباس فاطمہ کی دعاوں کا سمر ہے ابباس جانِ شبر و شبیر ہے واللہ ابباس شیرِ زینبِ دلگیر ہے واللہ ابباس کاروانِ حسینی کا علمدار ابباس ہر حسینی کا مشکل میں مددکار کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا کربلا کے واقعے میں حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے مشکلے آسان فرمائے اور یہی ایک مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے ہماری زندگی میں چاہے جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں اگر ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو یاد کر لیں تو ہمیں اپنی مشکلات سمندر میں ایک کترہ کے برابر بھی نہیں لگتی ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کی تو یہ حد ہے کہ جس کے سامنے جوان بیٹے بمشکل رسول علی اکبر اور جوان بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا ہو اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس علمدار کے بازو کلم ہوئے ہوں جس کے چھ مہینے کے بیٹے علی اصغر کے دل میں تی لگا ہو اور جس نے بہتر لاشوں کو اٹھایا ہو اور جس کے جسم پر تیتیز خمدیزوں کے ہوں اور چوتیز گھاؤں تلواروں کے ہوں جو ان سب کے باوجود سجدے میں سار راکھا جو کہے سبحانہ ربی اللہ علیہ اور کہے کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں اسے حسین کہتے ہیں بہت مشکل ہے میرے لئے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے سبر کو بیان کرنا جتنی مشکلات برداشت ہوئی ہیں یہ وہی گھرانہ ہے جس کے سبر کی انتہا ہوئی اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ہسان فرمائے اور آخرت میں اللہ پاک ہم سب کی آسانیاں پیدا فرمائے دینی دنیا میں معاملات میں جتنی مشکلات ہیں اللہ پاک سب آسانیاں پیدا فرمائے جس جس کی دل میں جو جو نیک خواہش ہے جو حاجات ہیں اللہ پاک اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے سبر کے صدقے تمام حاجات اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بعد